ماشاءاللہ سے بلکل ریڈی ہیں ہمیں ایسا ہی شوربہ لائٹ مطلب پتلا شوربہ پسند ہے ہماری فیملی کو یہ پائے میں نے بہت اچھے سے بھول لیے بہت ہی اچھے گلے ہیں ماشاءاللہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ اپنے گھر میں خیریت سے ہوں گے کوکنگ ویڈ حبیبہ میں آپ سب کو ویلکم آج جو میں رسپی لے کر آئی ہوں میں بنا رہی ہوں مطن کے پائے اور یہ بڑی مزے کی رسپی ہے جیسے میری امی بناتی تھی خالہ اس طریقے سے بنائیں گے امید ہے آپ کو پسند آئے گی اپنی رسپی آپ سے شیئر کرنے سے پہلے میں آپ سے کہوں گے کہ آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں کوکنگ ویڈ حبیبہ کے نام سے اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو ہر نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن ملتا رہے اور دعاوں میں مجھے یاد رکھیں تو چلیں پھر بناتے ہیں مطن پائے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے ہیں مطن پائے یہ میں نے لیا ہے آٹھ بکرے کے پائے آٹھ عدد مطن پائے یہ ہے یہ یخنی کے لیے لیا ہے میں نے یہ ایک پیاز جائے گا اس میں یخنی میں ایک پیاز ثابت ایسے دال دیں گے ایک لیسن کا پنچ رہا دیں گے اور یہ مسالے بادیاں پھول تین سے چار ادد ساتھ لاؤں گے ایک چاہ کا چمچ زیرا ایک چاہ کا چمچ سابت کار میں دو سٹک دارچینین اور یہ دارچین جیفل جواتری ون پورٹی سپون اور ایک چاہ کا چمچ سابت دھنیا دو تیز پات بڑی لائچی دو ادد اور تین ادد چھوٹی لائچی نمک خس بے جائے کا اور یہ ہے یخنی کے ارزا اور جو گریوی ہم بنائیں گے اس میں ایک پیاز اس کو ہم تیس لیں گے اور نامہ خس بے جائے کا سرخ میچ پیسی ہوئی ایک چاہ کا چمچ حلدی ایک چاہ کا چمچ یہ اس کے مسالے ہیں ساتھا سے انڈیزنس ہیں جسے ہم بڑے مزے کے مٹن کے پائے بنائیں گے پریشر ککر میں بنا رہے ہیں ہم پائے یہ میرا پریشر ککر یہ تھوڑا چھوٹا ہے اس میں میں دو دفاع اس کو بوائل کروں گی اس میں میں ابھی ہاف پائے ڈال دوں گی جتنے ہادے پائے اور جو انڈیزن ہیں وہ بھی ہاف reacted کر کے میں اسے ڈال دوں گے اور اسے پکھنے کے لئے رکھ دوں گی یہ پہنے ڈال دیا ہے پائے پیاز بائے اور یہ انڈیزن ہاف کر دیئے میں نے سارے اس میں ڈالیںешь اور .. اور مزید پ psychologically د دائیں گے اس میں جیسے بوائل آگا پھن سکو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے ہیں میں نے اس میں ڈال دیا ہے آئیل اور اب ہم اس کو کریں گے اس میں ڈال دوں گی میں یہ کوئی سی رائی خوشبو کے لئے اور یہ پیاز اس سا ہوا پیاز دا لیمن اس کو ہم اچھا سا براؤن کریں گے اس کی خوشبو آئے ہی ہم اسنا براؤن اس کو کریں گے پیاز براؤن ہو گیا کافی اب اس میں میں ڈال دوں گی اڈرک لہسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچ بھر کے بھر کے ڈالا ہے میں نے پھول اور ساتھ ہی میں ڈال دوں گی مسالے تاکہ مسالوں کا فلیور بھی اس میں آدھے نمک میں نے بہت تھوڑا ڈالا ہے کیونکہ یقنی میں ہے اور یہ ڈال دوں گی میں اس میں پائے میں نے بھوز گیا کچھ رکھی تھی یقنی جو ہے وہ میں نے چاند کے جو اس میں سابت کنے پہ سارے بھی سکارٹ کر دی اس کو تھوڑا سا ہم بھول لیں گے یہ پائے میں نے بہت اچھے سے بھول لیا وہ خود ہی اچھے گلے ہیں ماشاءاللہ سے اس میں میں ڈال دوں گی اس ٹاک یقنی ماشاءاللہ بسم اللہ مکس کرتی جاؤں گی اور اس کو ہم اتنی دیر پکائیں گے کہ یخنی کا فلیور جو ہے وہ مسالے اور یخنی کا فلیور مکس اپ ہو جائے دس سے پندہ منٹ ہم اسے پکا لیں گے یہ پائے ماشاءاللہ سے بلکل ریڈی ہیں ہمیں ایسا ہی شوربہ لائٹ مطلب پتلا شوربہ پسند ہے ہماری فیملی کو آپ اپنی حساب سے اس کو جیسے آپ کو ٹیکسٹر پسند ہے اس طرح بنا سکتے ہیں بس یہ ریڈی ہیں میں اس کو اب سرپ کر دوں گی جی الحمدللہ یہ مطن پائے ریڈی امید ہے آپ کو میری ریسپی پسند آئے گی اور آپ اس اپنے گھر میں ضرور ٹائے کیجئے گا کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کیسی لگی اور دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اوکے جی اپنا خیال رکھے گا ٹیک کیر اللہ حافظ